کہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوں ارس کی یا رسول اللہ عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روں گی نہ جزائے فضاء کروں گی اور اگر میرا بیٹا دوزخ میں ہے تو ساری زندگی اس پر روتی رہوں گی یہ سن کر شاہ بہر و بر آمینہ کے پسر رسول انور محبوب رب اکبر عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی اے حریصہ کی ماں جنت ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوسِ عالی میں ہے یہ سن کر وہ ہسنے لگی اور کہنے لگی اے حریصہ تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو پھر نبی رحمہ شفیع امت تائیدار رسالت شہن شاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے پانی منگوایا اس میں اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک رکھا اور اس میں کلی فرما کر ام حریصہ کو عطا فرما دیا حضرت حریصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے اسے پیا اور پھر اپنی بیٹی کو یعنی حضرت حریصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو پھلایا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی کو اپنے گریبانوں میں چھڑک لیں ایسا ہی کیا اور یہ مار بیٹی دونوں واپس لوٹیں اللہ کے حبیب کل امت کے طبیب کی کلی مبارک جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا لعاب دہن اقدس ملا ہوا تھا اس کی برکت یہ ہوئی کہ یہ دونوں خواتین ماں بیٹی مدینہ طیبہ کی سب سے زیادہ صبر کرنے والی اور خوشحال ہو بہی ان کے در بار اقدس میں جب ہی کوئی غم زیادہ آگیا ماتش نکام آگیا غم غلط ہو گئے معصیت مٹے گئی مغفرت عافیت کا پیام آگیا مٹے مٹے اسلائم بھائیو ایک مدنی پھول اس موقع پر قبول فرمائیے صحابیات کو اپنی اولاد سے محبت کیسی تھی اس پر غور کیجئے کیا عرص کیا اگر میرا شہید بیٹا جنت میں ہے تو صبر کروں گی دوزخ میں ہے تو ساری عمر ہوتی رہوں گی یہ بھی پتا چلا کہ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا اللہ کے معبوب غیب جانتے ہیں اللہ کی آتا سے غیب کے خبریں دیتے ہیں جب ہی تو پوچھا جنت میں ہے دوزخ میں اور میرے آتا علی صلات و السلام نے بھی فورا ہاتھ و ہاتھ خبر دی کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا جب نہ خوبہ ہی چھپا تم پر کرو رود رود صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلائی ان کے لعاب دہن اقدس کی برکت سے غم زدہ پریشان حال خوش حال ہو جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نسائی نے روایت کیا حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں بچہ تھا اُبلتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر آگری جس سے میرا سارا جسم جل گیا میرے والد مجھے فورا اللہ عز و جل کے حبیب کل امت کے طبیب صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی بارگاہیں شفا میں اپھا لائے حضور پر نور شافع جوم اللشور صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے میرے بدن پر اپنا لعابِ دہنِ اقدس یعنی تھوک اُمبارک ڈالا اور اپنا دستِ شفا کمام جلی ہوئی جگہ پر ملا اور زبانِ اُبارکہ سے پڑھا اَذْهِ بِالْبَعْصَ رَبَّنْ نَاسِ اِتَمَا مَخْلُوكِ پروردگار اس کی تکلیف دور فرماؤں حضرتِ سیدنا محمد احمد بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعابِ دہنِ اقدس دستِ شفا اور دعا کی براکت سے میں اسی وقت تندرست ہو گیا اور ایسا تندرست ہو گیا جیسے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی یعنی میں جلا ہی نہیں تھا سبحان اللہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جا کے تھالے سبھی میں نے چھانے دانے تیرے پائے کانا پایا تجھ یک نے یک بنایا تجھ یک نے یک بنایا تجھ یک نے یک بنایا تجھ حمد ہے خدا سیول الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد بہقی حضرت خباب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں میرے دادا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر کسی جنگ میں کسی نے تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ بازو چر کر لٹک گیا چرا ہوا بازو لے کر فور رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہو گئے نبی مقرم شہن شاہ عمم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے اس چرے ہوئے بازو پر تھوک مبارک ڈالا اور دونوں کٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑ دیا وہ بازو اسی وقت ایسا ہو گیا گویا کہ چرا ہی نہ تھا فرماتے ہیں اس چرے ہوئے بازو سے جو اب جڑ چکا تھا اسی دشمن پر پلٹ کر حملہ کیا جس نے بازو چیرا تھا اور اسی ہاتھ سے کلوار کا وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا مشکل جو سر پہ آ پڑی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹیلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر کر رو رو در در سلام سلو علی الحبیب صل اللہ وطعال علی حال